آیت نمبر ایٹی ایٹ سورہ نسا پارہ نمبر پانچ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لكم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسهم بما کسبو اتريدون ان تهدو من اظل الله ومن يزلل الله فلن تجد له سبيلا ودو لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذو منهم اولیاء حتی يهاجروا فی سبیل اللہ فان تولو فخضوهم واقتلوهم حیث سق وجدتموهم وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَسِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ مہترم خواتین و حضرات ابھی آپ لوگوں کے سامنے سور نساء جو سور نمبر چار ہے پارہ نمبر چار سے شروع ہوتی ہے اور پارہ نمبر چھے پہ جا کے ختم ہوتی ہے ڈیڑھ پارے کی سورہ ہے اس کے دو آیات کی تلاوت کی گئی ہے آیت نمبر اٹھاسی اور نواسی جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کیا ہوں کہ سور نساء میں آیت نمبر ایک سے لے کر کے آیت نمبر تیتالیس تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو معاشرتی احکام دی ہے کہ سماجی زندگی اچھے طریقے سے کیسے گزاری جائے گی تو اس میں حقوق و فرائض کا تعین ہو جائیں اور خاص طور سے جو سماج کا کمزور طبقہ ہے تو اس کا حقوق کو تحفظ دی جائے خاص طور سے یتیم ہیں عورتیں ہیں اور پھر محرمات کون ہیں شادی بیعہ کا بندھن ہیں پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً دس سے پندرہ آیات میں جو ہے یہودیوں سے یہ خطاب کیا کہ یہودی جو ہے مسلمانوں کے زدہ زدہ میں جو ہے یہاں تک آگے بڑھ گئے تھے کہ بوتوں پہ جو ہے اس کی تعریف شروع کر دیئے تھے اور اگر کسی نے سوال کیا کہ آپ کی نیا میں مکہ کے مشرقین زیادہ ہدایت پر ہیں یا پھر یہ مدینہ کے مسلمان تو ان لوگوں نے کہا کہ مکہ کے مشرقین ہدایت پر ہیں تو یہ زدہ زدہ کے ایک مثال سامنے اللہ نے لائے پھر اس کے بعد منافقین کا ٹوپک آیا منافقین میں سے ٹوپک ہے کہ ان کو تین چیز بہت بھاری گزرتی ہے ایک نمبر ایک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصی اطاعت کرنے کے لئے اور تیار نہیں کیونکہ ان کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی تھے جیسے عام انسان ہوتے تھے دو آنکھ ان کے بھی دو ہاتھ ان کے بھی دو ہاتھ ان کے بھی سارے شکل و صورت انسانوں والے اور پیسے میں ایک لحاظ سے کم بھی تو ان کو لگتا تھا کہ ان کو کہاں سے یہ تمغہ مل گیا کہ ہر بات انہی کی چلے گی اور ہم لوگ کی قرائے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں تو یہ جہاں پرسنل جہاں ماننے میں بہت زیادہ ایگو آتا تھا لہذا اس کے لئے وہ تیار نہیں رہتے کہتے کہ اللہ کی بات ماننے ہیں تو اللہ کی عبادت بھی کریں گے اللہ کی اطاعت بھی کریں گے لیکن آپ تھوڑا سا سائٹ رہے گی لیکن اللہ تعالیٰ نے کہاں میرے تک آنا ہے تو رسول سے ہو کے آنا پڑے گا تو یہ ایگو کرش ہو رہا تھا نمبر دو منافقین پر جہاں ہر بار ہر ایک کو پسند ہوتے ہیں اپنا وطن ہر ایک کو پیارا ہوتا ہے اسلام کے لئے ہر بار چھوڑ کر کے جہاں ہجرت کر کے آنا جہاں رسول بولا ہے اور پھر آنے کے بعد جہاں بھیجے وہاں جانا تو یہ چیزیں بہت گران گزرتی تھے اور نمبر تیر قتال فی سب اللہ تو ہے ہی جہاں صبر کا معاملہ تخت یا تختہ تو یہ تین کام جہاں بہت پریشانی آئی تھے تو تینوں کو اللہ دبارہ وقلہ نے اُلٹ پلٹ کر کے بار بار جوازیں کیا ہیں کہ ایمان نام جہاں صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے ایمان نام ہے ایک جہاں دعویٰ کرنے کا دعویٰ ایمان کا اور پوری زندگی اس کے ثبوت کو فراہم کرنے کا نام ہے کہ ہم ایک مرتبہ انسین خدا پر جہاں ایمان لائے ہیں تو آپ اس کے جو بھی تقا سے آئیں گے ہم اس کو فلفل کریں اور اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے بلکہ ایک طرح سے ایسا معاملہ لگے گا کہ ہم نے اپنے جان و مال کا سودہ کر لیا جنت کے بدلے میں اور کوئی جہاں جیسے کل کے سورج نکلنے پر یقین لگتا اس سے زیادہ ہم آخرت پر یقین لگتے ہیں اگر کوئی بولے کہ تم ابھی جو مجھے سو پانچ ہزار روپیہ دے دو اور کل میں تم کو پانچ لاکھ دوں گا تو کون ہم میں سے ایسا ہوگا کہ نہیں دے گا ہر آدمی دینے کے لئے تیار ہو جائے گا پانچ ہزار کے بدلے پانچ لاکھ ملنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے کل کی یقین ہے نا تو ہر آدمی دعوی پر لگا دے گا اس سے زیادہ مسلمان کو یقین ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہا جو تم یہاں دو گے ہم وہاں تم کو کئی گناہ کر کے دیں گے تو وہ ایسے مسلمان لگانے میں یہ پانچ ہزار والے سے زیادہ پھرتی دکھاتے ہیں کیونکہ یہ تو ہو سکتا کبھی فیل کر دے لیکن اللہ تعالیٰ کیا وعدہ فیل نہیں ہو سکتا اور ہو سکتا ہے کہ یہ پانچ لاکھ ملنے تو پانچ لاکھیں لیمٹ رہے ہیں ہمارے یہاں کوئی لیمٹ ہی نہیں تو اب یہاں پہ سے پھر منافقین ہی ایڈریس کیا جا رہا ہے اور آج جو سلسلے کلام ہے اس میں یہ سلسلے کلام منافقین میں سے دو طرح کے منافق تھے ایک منافق تو مدینہ کے تھے اور دوسرے طرح کے منافقین جو تھے ان کو بھی ڈیکیریئر کیا گیا کہ مکہ میں جو لوگ ایمان لائے تھے لیکن ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ جو ہے ہجرت کر کے آپ جو ہے یہاں آئیے اور یہاں پہ جو ہے ایک بیس بناتے ہیں طاقت کو جو ہے فراہم کر کے ایک جگہ جمع کرتے ہیں اب پھر یہاں سے جو ہے بادل کے خلاف طاقت کو لانچ کیا جائے گا تو سارے لوگ یہاں سینٹر پہ جمع ہو پھر یہاں سے جو چینلائز کیا جائے گا لیکن مکہ کے لوگ جو ایمان لانے والے تھے آپ پھر وہ ہجرت نہیں کر رہے تھے تو اب ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا تو اب جو صحابہ کرام کی بھی دو رائے ہو گئی کہ یہ ان کے ایمان کا متبری نہیں ان کو جب بولا جا رہا کہ گھر چھوڑ کر کے آؤ اسلام نامی ہے اللہ رسول کی اطاعت کا اللہ رسول کہہ رہا ہے جس کو نہیں برداشت ہوتا ہے مکہ والوں کے اذیت دینا تو وہ گھر بار چھوڑ کر کے حبشہ چلا جائے تو آپ دیکھیں گے دو مرتبہ لوگ گئے ہیں ہجرت حبشہ پانچوے ہجری میں بھی چھٹے ہجری میں بھی لیکن اس میں جب بہت سارے صحابہ گرام رہ بھی گئے نہیں بھی گئے حضرت ابو بکر صدیق نہیں گئے عمر فاروق نہیں گئے لیکن ہجرت مدینہ فرض کر دی گئی تھی کہ ہر ایک کو آنا پڑے گا کیونکہ یہ مکہ سے مدینہ فرار نہیں ہے بلکہ الٹرنیٹ کی تلاش یہ انگریز لوگ اس کو الزام لگاتے ہیں یہ فلائٹ ٹو مدینہ تھا فلائٹ ٹو نہیں تھا یہ الٹرنیٹ کے تلاش تھا تاکہ ایک سینٹر قائم ہو جائے بیس مل جائے پھر وہاں سے لانچو حق کی طاقت تو یقینی بات ہے حق کی طاقت جہاں جہاں بکھری ہوئی ہے وہ سب آ جاؤ ایک جگہ ہر گاؤں میں ایک مسلمان ہر گاؤں میں دو مسلمان ہر گاؤں میں تین مسلمان تو ان بکھری ہوئے تاروں سے تو بات نہ بنے گئے ان کو جمع کر کے اور اس کو مضبوط کیا جائے گا تو اس لحاظ سے ہجرت مدینہ فرض کر دیا گیا فرض ہونے کے بعد بھی بہت سارے مکہ کے لوگ اور اطراف مکہ کے لوگ ہجرت نہیں کر رہے تھے تو ان کے بارے میں صحابہ کرام کے دو گروپ رائے بن گئے کچھ لوگ کہتے تھے کہ ان کے سے بعد میں نپٹا جائے گا ٹھیک ہے دھیرے دھیرے ایمان ابھی لے آئے ہیں نا تو دھیرے دھیرے تقاضی پر پورے کرنے لگے ان کو سائٹ رکھتے ہیں ابھی ہمارے مکہ والوں سے جنگ ان سے جہاں لڑتے ہیں لیکن دوسرے صحابہ کرام ہمارے گروپ تھا وہ کتتے تھے نہیں یہ لوگ جہاں جب ہجرت نہیں کر رہے ہیں تو ان کا دے ایمان ہی موتبر نہیں ہے تو آپ جیسے جہاں دوسرے کفار سے ہماری لڑائی ہیں نے ان سے بھی لڑائی رہے گی تو ان کے بارے میں مکہ میں جو ایمان والے تھے وہ ہجرت نہیں کر رہے تھے وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے بارے میں ایک سوفٹ رائے تھے ایک ہارڈ رائے تھے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جہاں رہنمائی دیر ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے تو فَمَا لَكُمْ فِي الْمَنَافِقِينَ فِيَتَئِينَ تو اللہ تعالیٰ نے بات ہی شروع وہاں ہی سے کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پر ان کو منافقی ڈھے کلیر کر دی ہجرت نہیں کر رہے نا یہ منافق موز سے کچھ کر رہے ہیں جو عمل سے کچھ کر رہے ہیں موز سے کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رسول جہاں اکیلے جہاں جھیل لے ہیں آجے گھر میں آرام سے بیٹھے ایسا مومن کانا سا ہو سکتا ہے فَمَا لَكُمْ فِي الْمَنَافِقِينَ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں فَيَتَئِنَ تم دو گروپ میں بڑھ گئے ہو وَاللَّهُ عَرْقَسَمْ بِمَا قَسَبُو اور اللہ تبارک وطاللہ ان کو الٹا پھیر چکا ہے ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں ایمان تو لائے تھے ایمان کی توفیق ملی پھر عمل کا ثبوت نہیں پھر اللہ نے ریچٹ کر دیا جاؤ کفری میں اب کاروبار ہی سے محبت کرو مال و دولت ہی سے محبت کرو اَتُرِيدُونَ عَنْتَحْدُ مَنَ ظَلَّ اللَّهُ کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے دو گئے جنہیں اللہ نے حکم را کر دیا ہے وَمَنْ يُذْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَعْدَلَهُ سَبِيلًا جسے اللہ نے حکم را کر دیا ہے تو اس کے لئے تو تم کو راستہ نہیں پاؤ گئے کہ تم اس کو ہدایت پہ لیا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے طرف سے ہی ان کو دے دیئے کہ یہ لوگ جہاں منافقین ڈیکلیئر کر دیئے گئے ان کے بارے میں سوفٹ نہیں رکھے جیسے مکہ والوں سے ہارٹ طریقے سے نپٹا جا رہا ہے وَیسے ان سے بھی نپٹا جائے گا وَدُّوا لَوْتَقْفُ کم ہو گیا وَدُّوا لَوْتَقْفُرُونَ كَمَا كَفْرُو فَتَقُونُونَ سَوَان یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم لوگ بھی کفر کرو ویسے ہی جیسے ان لوگوں نے کفر کیا ہے وَدُّوا لَوْتَقُونُونَ سَوَان سب برابر ہو جائیں یعنی جس کی ناک کر جاتے ہیں تو چاہتا ہے کہ سب کی ناک کر جاتا تاکہ سب برابر ہو جائے کوئی عبدار نہ رہے تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر رسپونس نہیں دے رہے ہیں تو تم لوگ بھی مت دو سب لوگ برابر ہو جائیں گے تو فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَا تو تم میں سے کوئی بھی ان کو جو اپنا دوست نہ بنائے حَتَّى يُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہاں تک کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں حجرت کر کے آ جائیں تو میں بتایا نا کہ وہ مکہ والوں کے تعلق سے باتا چل لی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول دیا کہ جب تک یہ حجرت کر کے نہیں آئے گے ان کا ایمان ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے منافقین مانے جائیں گے فَإِن تَوَلَّو اور اگر یہ اب بھی انکار کر دیتے ہیں یہ آئے سننے کے بعد بھی تو فَخُذُوهُمْ تو ان کو پکڑو وَقْتُلُوهُمْ ان کو قتل کرو حَيْسُو بَجَدْتُمْ هُمْ جہاں تم کہیں پاؤ یعنی یہ دشمن ہی کہ دشمن ہی ہے وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَا نَسِیرَا تم میں سے کوئی ان کو نہ حمایدی بنائے نہ کوئی مددگار بنائے سوائے ان لوگوں کے جو جاگر کے شامل ہو جائے ایک ایسی قوم میں جن کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ چلنا ہاں اور اس گروپ میں جاگر کے شامل ہو جا رہا ہے تو ایسے مسلمان کو تم چھوڑ دو یا وہ شخص جو تمہارے پاس آتا ہے درہا ہالے کو اس کے دلوں میں حسرت بھری ہوتی ہے کہ اَن يُقَادِلُكُمَ اَو يُقَادِلُكَوْمَ کہ وہ جو ہے نہ تم سے قتال کرنا چاہتا ہے نہ اپنی قوم سے قتال کرنا چاہتا ہے وہ نیوٹرل لینا چاہتا ہے کہتا بھائی ہم لڑائے جھڑا ہم کو پسند ہی نہیں ہے ہم ٹھیک ہے مکہ والے ہیں لیکن نہ مکہ والوں کے ساتھ آپ کے خلاف قتال کریں گے نہ آپ کے ساتھ مل کر کے اپنی قوم کے خلاف ہم کو لڑائے جھڑا پسند نہیں ہے ہم کو نیوٹرل لینے دیجئے آپ لو جیتھار کیجئے جو کرنا کیجئے ہم کو اپنا کام کرنے دی تو اگر کوئی آدمی ایسا نیوٹرل کے درخواست لے کر آتا ہے تو ان کو بھی معاف کر دیا جائے گا ٹھیک ہے بھائی لیکن آپ اپنے قوم کو بھی ساتھ مت دیجئے گا آپ بالکل سائٹ رہیے گا وَلَوْ شَعَ اللَّهُ لَسَلَّتَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُكُمْ تو اگر اللہ تعالی چاہتا تو تم لوگوں کے خلاف ان کو بھی مسلط کر دیتا لیکن اگر ہزار آدمی میں سے سو آدمی بھی کہتا ہے کہ میں نیوٹرل لہنا چاہتا ہوں تو یہ مسلمانوں اب تو نوہے سے لوگوں سے نپٹنا ہے سو لوگ کم ہو گئے دشمنوں میں سے تو یہ بھی بہت بڑی غنیمت ہے تو اس غنیمت کو اچھا لو اور یہ جو اللہ تعالی نے کہا کہ ان سے مت لڑو تو یہ تمہارے لئے بھلائی ہے وَلَوْ شَعَ اللَّهُ لَسَلَّتَهُمْ عَلَيْكُمْ تو اگر اللہ تعالی چاہتا تو ان کو بھی لڑنے کی توفیق دے دیتا آؤ تمہارے خلاف لڑتے تو تمہارے پر بھاری پڑ جاتا تو فَإِنِيَتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَادِلُوْكُمْ تو اگر یہ لوگ کنارہ کش رہیں فَلَمْ يُقَادِلُوْكُمْ اب تم لوگوں سے قتال نہ کریں یعنی تمہارے خلاف وَالْقُوْ عَلَيْكُمْ السَّلَمْ اب تمہارے طرف سلامتی کے درخواست بھیجیں یعنی ریکویسٹ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا تو اللہ تبارک وطالہ نے ان کے خلاف زیادتی کرنے کا کوئی آپشن نہیں دیا تم کو یعنی ایسا آدمی نیوٹرل ہے تو ان کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا جو دشمن تم کو مارنے کے لئے تو لعا ہوا ہے اسی دشمن کے خلاف تمہاری کارروائی ہوگی ہاں یہ الگ بات ہے کہ سَتَ جِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ يَا مَنُوْكُمْ وَيَا مَنُوْقَوْمْ کہ ان قریب تم دیکھو گے کچھ دوسرے قوم کو کہ وہ بھی چاہیں گے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں وہ بھی نیوٹرل رہنا چاہیں گے وہ بھی آئیں گے لیکن ان کا حال کیا رہے گا کہ کُلَّمَا رُدُّو کُلَّمَا رُدُّوْ فِعِلَى الْفِتْنَةِ اُرْقُسُوْ فِيَا لیکن جب جب ان کو فتنے کے طرف لوٹائے جائے گا دوسری میں پلٹ جائیں گے یعنی یہ معاہدہ تو کر کے جائیں گے ہم بھی نیوٹرل لینا چاہتے ہیں نہ ہم آپ کے خلاف نہ آپ کے سپورٹ میں لیکن اگر ان کو آزمائے جائے گا تو پھر اپنے وعدہ سے پھر جائیں گے یعنی وعدہ سے پھر جائیں گے مطلب کیا ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے اور بلکل ایسا لگے گا کہ دشمن جیت رہا اور آپ لوہار رہے ہیں اب پھر دشمن کہے گا آؤ اور یہ تب ختم ہی ہو رہا ہے تو فوراں دیکھے گا کہ آپ تو یہ ختم ہی ہونے والا ہے تو لہذا ان کا ساتھ دے کر گے ان کو ختم کر کے مال غنیمت میں حاصل کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب جب ان کو موقع ملے گا کہ اب بد اہدی کرنے کا ان کو فائدہ ہے تو فوراں وہ وعدہ توڑ دیں گے تو فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ تو اگر یہ لوگ کنارہ کشی نہیں اختیار کرتے ہیں وَيُلْقُوا عَلَيْكُمُ السَّلَمْ تمہارے طرح سلامتی کے درخواست نہیں پیش کرتے ہیں وَيَكُفُوا عَيْدِيَهُمْ اور یہ اپنے ہاتھ کو نہیں روکتے ہیں تو فَخُزُوهُمْ تو ان کو بھی پکڑو وَقْتُلُوْمْ حَيْسَسَقِفْتُمْ انہیں بھی قدل کرو جہاں بھی تمہارا بس چلے وَعُلَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تم کو کھلی دلیل دے دی ہے کہ ان کو بھی دشمن کے طرح ٹریٹ کر سکتے ہو تو یہاں تو منافقین کے بارے میں کلیر کٹ ہو گیا وہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ مکہ میں جو مسلمان ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن بات کو ریسپونس نہیں دے رہا اس کے ساتھ ہمارا کیا اٹیچوڈ ہونے چیئے کیونکہ ہم تو مکہ پہ لانچ کرنے والے ہیں یہ تو بدر آوحد تو وہ آئے ہیں لیکن ایٹ اینی کاؤسٹ مکہ کو لیبریٹ کرنا ہے توحید کا سنٹر کو بطوں کی گندگی سوپاک کرنا ہے تو آج نکل تو چڑھائی ہو گئی چڑھائی ہو گئی تو پھر جہاں وہ گہوں کے ساتھ گھن بھی پسے گا تو پس جائے گا تو پھر ہم گلتی بتنی ہوں گے کیونکہ مسلمان کے جان کی قیمت بہت ہے تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے کلیر دے دیا کہ اگر وہ نیوٹرل رہنا چاہے تو ان کو چھوڑ دو لیکن اگر وہ سائلنٹ بھی رہے دشمن کے ساتھ دے تو ان کو دشمن کے ساتھ ٹویٹ کرو اب جب یہ ٹاپک کھل گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے مسلمانوں کی جان کی قیمت کیا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں تو ایسے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سورہ بقرہ بتا دیا ہے کہ کوئی بھی جانتے بوجھتے کسی آدمی کا کوئی جان نہیں لگا ورنہ بدلے میں اس کے جان ماری جائے گی مرد آزاد مارا مرد آزاد وہ بھی مارا وہ اسی کے جان لی جائے گی لیکن یہ پوسیبل ہے کہ خطا سے جہاں گلتی سے مسٹیک سے جہاں کسی کے کوئی جان لے لے کوئی جہاں ٹرک چلا رہا ہو اور گلتی سے کسی کو جہاں دبا دیا تو آپ جہاں گلتی سے اگر ہو گیا ہے یا کوئی جہاں شکار کر رہا تھا اور جانور پر نشانہ باندھا تھا لیکن اچانک کوئی آدمی آ گیا تو بھرے میں تو نشانہ بنا رہا تھا اس کو تو آپ گلتی سے اگر ہو گیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کسی مومن کے لیے شایعہ نشان نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے پوسیبل ہی نہیں یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا سوائے کہ خطا سے جہاں پوسیبل ہے کسی سے گلتی ہو سکتی ہے تو اگر کوئی قتل کر دے کسی مومن کو خطا سے غلطی سے مسٹیکس ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا تو آپ کیا خطا سے بھی اگر کر دیا ہے کہ ٹرک کا ڈرائیور جہا ہے انجانے میں کسی کو دبا دیا ہے تو آپ ٹرک ڈرائیور کو مارا جائے گا کیا تو نہیں قتل خطا میں نہیں جان بوجھ کے کسی نے کسی کو مارا ہے تو کساس میں اس کو مارا جائے لیکن اگر کسی کے مسٹیکس سے کسی کی جان چلی گئی ہے تو اس کے بدلے میں اس کی جان نہیں لی جائے گی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا حکم ہے وہ آ رہا ہے کہ اس کے لیے جو ہے کیونکہ ایک مومن بندہ مرا ہے تو اس کے لیے تو وہ کیا کرے گا کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے گا کیونکہ اسلامی جمعیت میں سے ایک فرد کم ہو گیا ہے تو ایک غلام کو آزاد کر کے ایک ایڈ کر دے اب پھر دیت بھی ادا کرنی پڑے گی جو اس کے وارسین کو حوالے کر دیا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیم میں دیت سو اونٹ دیے جاتے تھے سمجھئے کہ کتنے مطلب اور اگر ایک آدمی نہیں دے پایا تو پورا خاندان کو دینا پڑے گا تو آدمی سو اونٹ دینا ہے تو آدمی گاڑی تو بالکل سمحال کے چلائے گا سوائے یہ کہ اس کے گھر والے گارجین وہ صدقہ کر دے ماف کر دے بھائی تم سے گلتی سے ہوگئے تم تو جان پسکے نہیں کی ہو تو اب جاؤ ماف کرتے ہیں تو ماف کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ وَرَقَبَتِمْ مُؤْمِنَ تو اگر وہ آدمی جو مقتول مرا ہے وہ دشمن قوم کا آدمی ہے مکہ کا آدمی ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ لیکن تھا مومن کلمہ پڑھنے والا تھا تو اس کے بارے میں کیا دیت ہوگی تو فَتَحْرِيرُ وَرَقَبَتِمْ مُؤْمِنَ تو اللہ تعالی نے کہا کہ اس کا کفارہ صرف یہ ہوگا کہ ایک مومن غلام کو آزاد کر دیں گے دیت نہیں دیں گے دیت دیں گے تو دشمن مضبوط ہوگا تو دشمن کو مضبوط کرنا تو کوئی عقل مندی نہیں تو اس کو دیت نہیں دی جائے گی بس یہ دشمن کو تو کبھی بھی آپ مار سکتے وہ آپ کو مقابع ہے تو آپ کو مارے گا آپ مقابع ہے تو ان کو ماریں گے لیکن مومن مر گیا ہے تو مومن مر گیا ہے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا ایک مومن بندہ کم ہوا تو ایک غلام کو آزاد کر گے مومن بندے میں ایڈ کر دیجئے لیکن اگر جہاں کوئی کافری قوم ہے لیکن اگر وہ بندہ تھا ایک ایسی قوم سے جس کے درمیان اور آپ کے درمیان معایدہ تھا تو فَدِيَتُمْ مُسَلَّمَةٌ اِلَىٰ اَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ وَرَقَبَتِمْ مُؤْمِنَ تو پھر فیدیہ ادا کیا جائے گا اس کے گارجین کو اور تحریر رقبتی مومن ہے اور ایک مومن غلام بھی آساد کرنا پڑے گا یعنی اللہ تعالیٰ اپنا حق نہیں چھوڑا کہ میرے مومن بندے کو مسٹیک سے مارے ہو تو ایک غلام آزاد کر کے ایک امت مسلمہ میں ایڈ کرنا پڑے گا اس کمی کی بھرپائی کرنی پڑے گا لیکن آدمی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈرائیور خود بریڈ وینر ہو اکیلہ کمانے والا ہو بلکل جو ہے ڈیلی کا کمانے والا اور ڈیلی کا کھانے والا تو کہاں سے تے پائے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے میں سے کم کر لیتا ہوں فَمَلَّمْ يَجِد تو جو کوئی جو ہے غلام آزاد کرنے کی کیپیسیٹی میں نہ ہو غلام نہ پاتا ہو تو فَسِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابَعِ تو وہ دو مہینے مسلسل روزے رکھے گا کنٹینیو ساٹھ روزہ لگاتار رکھے گا توبتم من اللہ یہ ہے اللہ کے طرف سے توبے کی شکل تو اللہ تعالیٰ اس کی جو غلطی معاف کر دے گا وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تبارت اللہ علم والا حکمت والا جانتا ہے کہ انسانوں میں جو بہت سارے امیر بھی رہتے ہیں غریب بھی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک جو چھوٹ دے دیا لیکن یہ تو غلط ہے یہ قتل خطا کے بارے میں ہیں لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر کے کسی مومن کو مار دیا ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں اور آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں کتنا زیادہ کیلنگ آف مسلم کتنا آسان ہے اور کاش کہ اگر سے قرآن کا ترجمہ وغیرے اگر تھوڑا سا عام کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ 50% روک تھام ہو جاتی کہ اتنی سخت سخت وعیدیں آئی ہیں دیکھئے ہیں کتنی سخت وَمَنْ يَقْتُلْ مُومِنَمْ مُتْعَمِّدًا اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر کے تو فَجَزَاهُ جَهْنَّمْ تو پس اس کا بدلہ ہے اس کی سزا ہے جہنم اور کچھ اس سے نیچے نہیں خَالِدًا فِيْهَا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کس میں رہے گا کیونکہ یہ قتل کی بھرپائی ہوئی نہیں سکتی ایک آدمی کو تم نے شٹ کر دیا ہے اب وہ واپس نہیں آسکتا تو اب وہ واپس نہیں آسکتا تو تم بھی جہنم سے واپس نہیں آسکتا اس کے بچے آپ ہمیشہ کے لئے جھیلیں گے تو اب تم بھی جہنم میں جھیلیں اس کی بیوی کو تو اب وہ شوہر تو نہیں مل سکتا اس بچے کو تو آپ باپ نہیں مل سکتا اس ماں باپ کو تو آپ بیٹا نہیں مل سکتا تو آپ ادھر بھرپائی نہیں ہو سکتے تو تمہاری بھی بھرپائی نہیں ہوگی فجزاؤ جہنم اس کا بدلہ جہنم ہے خالدن فیہ اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا پڑے گا وغذب اللہ علیہ اور اس پر اللہ کا غزب ٹوٹے گا وعلعنہ اور اللہ کی فٹکار ہوگی وعدلہ عذابن عظیمہ اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے عظیم عذاب تیار کر رکھا اب دیکھیں کون سا سنٹینس بچ گیا یعنی لیٹریچر کے لحاظ سے جتنا بھی فٹکار والے اللہ غیر المغذوب علیہم وللزالین لعنت اللہ دنیا کے سب سے بڑی جو غالی مانی جاتی ہے عذاب کے لیٹریچر میں اللہ تعالیٰ نے سارے دنی دال تو یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے کہ بلکل لائٹلی لیتے ہیں آئی اس کے بارے میں میں ایک بات کلیر کر دوں کہ آج کل تک معمولی معمولی باتوں میں جو ہے کیلنگ ہو رہی ہے مسجد میں شوشل میڈیا میں تو یہاں تک آئے ہیں کہ اے سی چلانے بند کرنے پر رائے ہوئی ایک نے کہا کہ ایسی چالو کرو دوسرے نہیں بند کرو اب پتا چلا دیکھو باہر دیکھ لیتا ہوں اب پتا چلا کہ جو ہے دونوں کے خاندان والے جمع ہو گیا تراوی کے بعد تھوڑی سے ہوئی اب پھر جو اسے سبر نہیں ہوا تو فجر میں تاک میں بیٹھ گئے اور پھر لاشے گر آ دی اس خبر کی میں تصدیق نہیں کرتا اس لئے حادث میں میں نام نہیں بتا رہا ہوں لیکن اس طرح تو آرام سنویں معمولی معمولی جو ہے زمین کے کنارے پر کوئی جو ہے خجور کا درست اوک جاتا ہے یا ناریل کا درست اب پتا چلا اس کے لئے سالہ سال کیس لڑتے رہتے ہیں انجام کیا ہوتا ہے کہ ایک آتا ہے دماغ خراب ہوتا ہے وہ شٹ کر دیتا ہے ایک جو ہے پتا قبرستان جاتا ہے دوسرا جیل جاتا ہے اور وہ درست وہیں پر پڑا رہتا ہے معمولی معمولی باتوں پر اور اس کے بارے میں آپ ایک حدیث سن لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم ہیں تو صحابہ کرام چاہوں گے یہ دونوں کیسے جہنم میں جائیں گے ایک تو مظلوم ہے اس کو قتل کر دیا اس کو شہید نہیں کہیے کمسا نارمل تو بولیے دونوں جہنم ہیں کہا نہیں ہاں دونوں جہنم کہا دونوں کیسے جہنم قاتل کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے جب کسی کو مارا دو جہنم میں مقتول کیسے جہنم میں جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دیکھو کہ جب دونوں کی لڑائے ہوئی تھی کہ دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں باہر نکلو تو باہر نکلو تو دونوں جب گھر گئے تھے تو گھر کس لیے گئے تھے ہتھیار لے کر گئے ہتھیار لینے کے لیے دونوں بندوق لے کر گئے بس یہ ہے کہ بٹن پہلے اس کا تب گیا اس کی کولی پہلے چل گیا اس کو لگ گیا گر گیا ورنہ اس نے بھی تو اپنے بھائی کو قتلی کی نیت سے گھر آیا تھا تو اس لحاظ سے دونوں کی نیت ایک ہی تھی کہ اپنے بھائی کو قتل کرنا ہے تو اس لحاظ سے دونوں جہنم برائیں تو اس لحاظ سے آپس کی لڑائی میں فوراں چھوٹی چیز کو ایشو بنا کر کے آپس میں مسلمان کو خون خرابہ نہیں کرنا چاہے اور law and order کو ہاتھ میں کسی کو بھی لینے کی اجازت نہیں ہے یہاں تک کہ آپ اپنے حق پہ ہیں پھر بھی آپ کسی مسلمان کا جاننے لے سکے حق پہ ہیں پھر بھی حق پہ ہیں آپ تو آپ جو عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آئیے سسٹم ہے وہاں پہ آپ کیس لڑیے وہاں مقدمہ لڑیے اب وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ اگر جہاں انڈیا ایسا ملک ہے جہاں جہاں بال سفید ہو جاتے ہیں اور یہ ہوتا نہیں ملتا ہے تو آپ تو یقین ہے کہ ایک عدالت اور بھی ہے وہاں لگے گی وہاں آپ کو مل جائے گی لیکن رائے کو پہاڑ تو مت بنائیے تو ہم کو تو یقین ہے اسلامی اسٹیٹس رہے گا تو فورا فورا انصاف ملیں گے لیکن اگر بائدوئی اسلامی اسٹیٹس میں بھی اگر کچھ لوگ کرپٹ ہو جائیں اب وہ رشوت کے لے کر اس کو ماف کر دیں تو ٹھیک ہے ایک عدالت تو لگنے والی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمی آئے کہ انصاف کرانے کے لئے یہ میری زمین ہے اگر انہیں یہ میری زمین اگر یہ میری زمین اور میری زمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادھر سنو پہلے میری عدالت سے بھی اگر کوئی آدمی انصاف لے کے جائے گا کیونکہ تم لوگ میں سے کچھ لوگ چرف زبان ہوتے ہیں کچھ لوگ بولنے کی پاور نہیں رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کی باتوں سے دلائل سے انفلوینس ہو جاؤں اب میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں کیونکہ میں تو فیس ویلیو پہ جہاں ڈیسیزن دوں گا لیکن اگر وہ ناحق میرے عدالت سے لے گیا ہے تو میرے یہاں سے انصاف لے جانے کے بعد بھی جہاں وہ اللہ کے عدالت میں نہیں بچھوائے گا پہلے یہ بات سن لو تو دونوں نے کہا نہیں ہے میں ان کا ہے تو ان کا ہے تو یہ اصل چیز ہے تو آپ کے اگر کسی نے کچھ مار بھی لیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آخرت میں آپ کو مل جاگا اس کے لئے کسی بھائی کی جان لینے کی ضرورت نہیں اب ایک مسئلہ تھا کہ صحابہ کرام کو محمد صلی اللہ جو ٹولیوں میں بھیجتے تھے فلان قبیلہ سے جا کر کے کنفرنٹ کرو فلان داؤں سے کنفرنٹ کرو یہ بھی جب پریشان کرتا ہے یہ بھی دشمنوں کے ساتھ ساز باز کرتا ہے تو آپ صحابہ کرام پچاس سو دو سو چار سو کے ٹولی میں جاتے تھے اب اس میں جہاں مکہ کا کوش ہے پانچ دس کانفرنٹ لوگ مل گئے کافلے کے شکل میں اب یہ لوگ جہاں سو کے شکل میں تب لگا کہ فٹاک سے ان کو ختم کرو ان سے تو ہمارا جن ڈکیلئر ہے اور پھر مالے گنی میں سمیٹ لو پورا گھوڑا اون یہتنے بھی ساز و سامان ہیں تو اللہ تبارہ تعالیٰ اس کے لئے شکل گیا ہوتی تھی کہ دور ہی ہے اب پتہ چلا وہ کافلہ جا رہا ہے پتہ چلا تیر چلا دو دو چار کو لگے گا ایسے بھاگ جا گا چھوڑ چھوڑ گا سامان میرے ہاتھ میں آ جائے گا تو اللہ تبارہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں کوئی بھی کافلہ جا رہا ہے تو کوئی گارنٹی کچھ تھوڑے نہیں کہ وہ کافری ہوگا ہو سکتا مسلمان ہو مجبوراً جہاں وہ ہجرت نہ کر پایا ہو تو ایسے جو اچانک کسی بھی کافلے پر اٹیک نہیں ہوگا بلکہ اس پر تفتیش ہوگی تحقیق ہوگی یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو ازاز ربتم فی سبیل اللہ جب تم لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے نکلو تو فتبینو تو ہر ایک کی تحقیق تفتیش کر لو جو بھی کافلہ چھوٹا موٹا ملے تو اسے تحقیق کرو کہ بھائی تو آپ کہاں کہیں آپ مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں کیا ہیں اب تم لوگ نہ کہو ان لوگوں کو جو تمہارے طرح سلام پیش کرے پھر بھی کہا نی 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 تم مسلمان نہیں ہو کیونکہ آپ بولائیں گے یہ کافلے والے ادھر آؤ اب جیسے کافلے والے ادھر آنے لگیں گے تو آپ لوگ کا تو حلیہ وغیرہ بلکل ایسا رہے گا کہ مومنانہ ہے کہ یہ مسلمان کا نیچر ہے داڑھی پکڑی ٹوپی سے پتا چل جائے گا اب وہ جیسے قریب آئیں گے ویسے سلام ٹھوک دیں گے السلام علیکم مسلمان ہے تو اب جب مسلمان سلام ہو گیا تو سمجھے کہ وہ سمبل اسلام ہے لیکن آپ جان بچانے کے لئے سلام بولا تو اللہ تعالیٰ نے کہا سلام کافی ہے اب یہ نہیں کہ تم اس کا خطنہ چک کرنے لگو اور یہ کرنے لگو کچھ نہیں بس سلام بولا بلہ تقولو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس نے تمہارے طرح سلام پیش کر دیا لستہ مومنہ تم مومن امین نہیں یا جان بچانے کے لئے اسے جھوڑ بولا بہانہ بنا نہیں کیا تم لو دنیا کی زندگی چاہتے ہو یعنی مال غنیمت کے چکر میں ایک مسلمان بہا ہاتھ ڈالنا چاہتے ہو تو اللہ کے بات تو بہت زیادہ مال غنیمت ہے تم ٹنشن کیوں لیتے ہو اسی طرح تم لوگ بھی تو پہلے تھے کمزور ایمان والے ایمان کچھ پاہ رہتے تھے کبھی کافر تھے کچھ بھی تھے تو فمن اللہ علیکم تو اللہ تعالیٰ نے تم پر بھی احسان کیا تو ان پر بھی دھیرے دھیرے وہ بھی آ جائیں گے تھوڑے سے بھی سوفٹ ہیں تو گنجائش ہے کہ اب آ جائیں گے صرف ہارٹ جو ہے اسلام کے راستے میں ان سے نہیں پٹنا ہے بکیہ معاشرے کے جتنے بھی سائلنٹ میجورٹی ہے سب انشاءاللہ دھیرے دھیرے اسلام کے اٹریکشن ماتے چلے جائیں گے تو یہ طاقت کو جہاں کل نہیں کرنا ہے عرب میں جتنی بھی طاقت ہے کم سے کم جہاں بلڈ پہ جہاں اسلامی ریولوشن کو گالیب کرنا ہے یہ بھی ایک کمال ہے فرانس کے طرح فرانس کے طرح فرانس ریولوشن جو بلڈی ریولوشن کلا تھا تو ویسا انقلاب لاکر کے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ لاکھ لوگوں کو جان مار دو اور پھر یہ انقلاب لا دو جیسے بوش نے صدام حسین کو ختم تو کیا لیکن پتا چلا دس لاکھ انسانوں کو مار دی ایسے ایک آدمی کو مارنے کے لئے دس لاکھ انسانوں کو مارنا کوئی کمال نہیں کہنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کم سے کم ہومن ایفورڈ پہ تم کو اسلامی ریولوشن لانا ہے اور یہ عربی کے لوگ تم کو دل جیت کر کے انہی کو طاقت بنا کر گئے تم کو رشن امپار پرشن امپار پرشن امپار رومن امپار کو ختم کرنا ہے تو انہی کو تم ختم کر لوگے تو ان سے کیسے ٹکراب آگو ان کے لئے افراد کہاں سائیں گے یہ تو عرب ہی سائیں گے نا تو عرب کو جہے جو بالکل ہارڈ ہیں ان کو جو کرش کرو ورنہ جو سارے کو جو ہے اپنانے کے جو کوش کرو تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فتبینو تحقیق پہلے کرلو تیر چلانے سے پہلے نیزہ چلانے سے پہلے ان اللہ کانا بما تعملون خبیرا بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ بھی تم لوگ کر رہے ہو اب اللہ تعالیٰ نے انکریج کیا ہے مسلمانوں کو جہاد پہ لا يستویل قائدون من المومنین غیر علی الظرر والمجاہدون فی سبیر اللہ بے انوالہم وانفوسیں کہ تم لوگوں میں سے مومنوں میں سے جو لوگ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں بینہ کسی عذر کے بھی وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے جو مجاہد فی سبیل اللہ ہیں جو اپنے جان سے بھی جہاد کر رہے ہیں مال سے بھی جہاد کر رہے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے کوئی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے کوئی مسلم میں بیٹھ کر کے نمازیں پڑھ رہا تلاوت کر رہا تصویح کر رہا آپ سوچیں کہ ہم زیادہ اللہ کے بات کر رہے ہیں یہ لوگ رمضان میں روزہ بھی نہیں رکھ رہے ہیں کیونکہ سفر میں روزہ معاف ہے اور یہ لوگ اللہ کا کم ذکر کر پا رہے ہیں ہم لوگ زیادہ کر رہے ہیں ہم لوگ انجیوز بھی گھر پہ چلا رہے ہیں اللہ تعالی نے کہا نہیں جہاد فی سبیل اللہ نیکی کا ایک وال کوئی چیز نہیں ہے برابر ہوئی نہیں سکتے وہ مومنین جو بنا حضور کے جب بیٹھے رہ گئے ہیں گھر پہ ان کے معنی اللہ تبارک و تعالی نے جان و مال سے جہاد کرنے والے مجاہدین کی فضیلت بخشی ہے علی القائدین بیٹھے رہنے والوں پر درجہ بہت عظیم درجہ کے لحاظ وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةِ لیکن دونوں سے اللہ کا وعدہ حسنہ ہے پاسنگ نمبر تو دونوں ملے گا کیونکہ ایمان ہے عمل صالح ہے تواصف اللہ کے تواصف اسم رہے لیکن وَفَضَّلِ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلْقَائِدِينَ عَجْرٍ عَظِيمًا لیکن دسٹینکشن نمبر کس کو ملے گی تو اللہ تعالی نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو قائدین پر عجرِ عظیمہ بہت عظیم عجر تو اب ہر آدمی کیا چاہتا ہے اپنے بیٹے کو جہاں 35% نمبر سے پاس کرانا چاہتے ہیں یا 75 سے تو 75 سے تو 75 کا اللہ تعالی نے کہا تو یہ آپ سمجھ لیے کہ جہاد جو فرض ہوا ہے فرضِ عین وہ ہوا ہے تبوک میں جا کر کے اس سے پہلے جتنے جہاد ہو رہتے وہ سب فرضِ کفایہ تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ریولوشن کے لئے جتنے افراد درکار ہیں اگر معاشرے سے نکل جائیں تو بقیہ سب لو بیٹھے رہے ہیں تو وہ سٹینڈنگ آرمی کے طور پر ہیں بقیہ سب لو جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں جیسے جنازہ فرضِ کفایہ ہے اعتقاف سنتِ کفایہ ہے معاشرے میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور پچیس چھبیس پچاس لوگ جب مل کر کے اس کو جب اصول اصول دے کر کے دفنا دیتے ہیں تو بقیہ سب لو اپنے دھندہ کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو جنازے میں شریک ہوگا اور اس کے جہے مٹی میں شریک ہوگا اس کو جو دو احد پہاڑ کے برابر سوا ملے گا لیکن جو نہیں گیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک ڈیڈ بوڈی جو تے رسپونسیبیلیٹی تو معاشرے نہ دا کرتے اس کو اسی طرح سے جو ہے اگر محلے سے جو ہے کچھ لوگ اگر جو ہے اعتقاف میں ایک دو بھی آ جاتے ہیں تو پورے محلے کے طرح سے ہو جائے گا لیکن جو اعتقاف کیا ہے اس کے سواب کے برابر تو کوئی نہیں ملے گا لیکن بقیہ لوگ نہیں کیا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ بقیہ لوگ کر لیے ہیں تو اس لحاظ سے غزب تبوغ تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے فرض کفایہ جہاں جہاں جہاد کیا تھا جیسے کل بھی آیت پڑھے تھے ہر رز المومنین ہر رز المومنین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلائیے تشویر دلائیے شوق دلائیے جیسے اللہ تعالیٰ ابھی بھی شوق دلائیے شوق پر پورا ریولوشن کھڑا کر دیئے جبکہ آج کے دور میں آپ جانتے ہیں فوج کو سیل ہی دینی پڑتی ہے نہیں کھڑے ہو گئے تو پنشمنٹ دیں گے پھر بھی جو ریولوشن نہیں آ پا تھا لیکن تبوغ تک فرضے کے فائدہ تبوغ میں جا کر کے فرضین ہو گیا اب تو ہر کو نکلنا پڑے گا نہیں نکلو گئے تو ہم جو ہے ایکسپلینیشن کال کریں گے کیوں نہیں گئے ورنہ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ کوئی گیا نہیں گیا کسی سے ایکسپلینیشن کال نہیں لیا گیا کہ آپ کیوں نہیں گئے یہاں تک غزو احد میں عبداللہ بن عبید تین سا منافقین کو میدان سے واپس لے کر آ گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تو پوچھتے ہیں کہ کیوں لے بہا گایا تو نہیں وہ فرض کفایہ تھا ساتھ سا ہی کافی ہو گئے تھے لیکن غزو تبوغ جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ توبہ سورہ توبہ پہنچے تو آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے سے پہلے بھی بہت سارے لوگ جہاں پہلے چھٹی لے رہے تھے کہ میں نہیں جا پاؤں گا جو نہیں بینہ چھٹی لے رک گئے تو ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد ایکسپلینیشن کال لیے جو جھوٹ بجا کے جان بچا لیا بچا لیا لیکن جس نے سچ بولا ان کو پنشمنٹ ملی پچاس دن تک سوشل بائیکارٹ جھلنا پڑا کعب بن مالک حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ تو یہ جہاں نہیں سمجھ میں آنے کا جیسے لوگ جہاں جہاد کے بارے میں بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کو قائدین پر عجر عظیم کی فضیلت دیا ہے درجات منہ ان کے تو بہت بلند درجات ہوں گے وماغفرتن اور ان کے تو چھوٹے مٹے جو بھی غلطی ہوگی سب معاف کر دیا جائے گا ورحمتنا اور اللہ کے طرح سے اس کے پاس اوپر رحمت ہوگی وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے الرحیم ہے اب پھر جہاں وہ حجرت والا چپٹر اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاہُمُ الْمَلَائِقَةُ وَظَالِمِيَا نَفُزِهِمْ کہ وہ منافقین جو مکہ میں کلمہ تو پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کردار وغیرہ ایسا متاثر ہو گئے اور اس کے وجہ سے دین اسلام اچھا لگا نیچرل بھی لگا لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ تقاضی اتنے آ جائیں گے کہ گھر بار چھوڑ کر آ جاؤ اگر بار کے سارے سامان مکہ والوں مکرم بے چھوڑ دو کہ اب پتا نہیں کیا کریں گے تو ان کو پتا نہیں تھا تو قرآن نے تو اس کو منافقین دیکلئر کر دیا کہ ان کو دنیا میں ایز منافقین ٹریٹ کیا جائے گا لیکن مرتے وقت فرشتے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بے شک وہ لوگ جن کو فرشتے جو روح قبض کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے یعنی اشارہ یہ ہے کہ ہجرت نہ کر کے اپنے جانوں پر ظلم کی قالو فی ما کنتم وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اس حالت میں کیوں ہوں یہاں پر یعنی پورا ریولوشن مدینہ سے لانچ ہو رہا ہے تم مکہ میں کیوں مر رہا ہم تمہارا روح مکہ میں کیوں قبض کر رہے ہیں یہاں پر کیا پڑے ہوئے ہو قالو کنہ مستضفین فی الارض وہ کہیں گے کہ ہم لوگ جو ہے زمین میں بالکل کمزور دبا لیے گئے تھے اس لئے اللہ کی عبادت نہیں کر پائے اور کھل کر کے دین کیا دعوت کا کام نہیں کر پائے فرشتے جواب دیں گے قالو فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی وسیع نہیں تھی فتحہ جروفی ہے اس میں حجرت کر جاتے وہاں پر کھل کر اللہ کی بندگی کرتے اللہ کے دین کا کام کرتے یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھیکانہ جہنم ہے وساط مسیرہ کیا ہی برا ٹھیکانہ ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی وان کر دیئے کہ اگر تم جو ہے ایمان کے اللہ نے توفیق دے دی ہے سچائی کے ساتھ ایمان لائے ہو کوئی اس میں شک نہیں ہے تم دھوکہ دینے کے لئے نہیں لائے ہو ورنہ تم مکہی میں رہ کے کلمہ کیوں پڑھتے لیکن یہ ہے کہ تم کو جانمال اتنی عزیز ہے اسلام سے زیادہ کہ تم اسلام کے لئے جانمال نہیں چھوڑے وطن نہیں چھوڑے یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے پاکستان سب سے پہلے سعودی عرب سب سے پہلے عرب یہ بھی شرک ہے سب سے پہلے اسلام اس کے انڈر سب کیونکہ میں ایک مرد آپ کی عدالت دیکھ رہا تھا اور ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو کسی بچی نے سوال کیا کہ مولانا حسانے کے لئے لیکن مولانا بھی سیاسی تھے وہ نکل گئے لیکن میرے حساب سے اور شرکیہ جملہ بول دی اس کو بولے کہ اگر آپ کو دیش اور اسلام آپ کا دھرم دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو آپ کس کو ترجی دیں گے یہ تو بیچار سیاسی تھے بہتین جواب دیئے کہ بیٹی یہ بتاؤ کوئی آدمی تم کو ایک آپشن دے کہ تمہارے دو آنکھ میں سے ایک آنکھ کو میں پھوڑنا ہے تو بولو کس کو میں پھوڑوں پھوڑنے کی اجازت دو اسی پر سب کو تعلیب بج گیا کہ مطلب دو آنکھ جیسے کوئی آدمی آپشن دے ہی نہیں سکتا ہے تو اسی طرح سے دیش بھی ہمارے لیے ایک آنکھ ہے اور دھرم بھی ہمارے لیے ایک آنکھ ہے جبکہ یہ بلکل کیوں شرکیہ جملہ ہے دیش جو اسلام کے برابر کیسے ہو سکتا ہے اسلام کے لیے ہم ایک دیش کیا سو دیش چھوڑ سکتے ہیں لائف کو قربان کر سکتے ہیں دیش قربان کرنا کیا ہے ہمیں تو صرف اس دیش سے پیار ہیں جو اسلام کو جوہے ویلو دیتا ہے ورنہ ایسے دیش میں تم رہنا پسند نہیں کرتے اس لحاظ سے کوئی چیز اس کے ایک کوئل نہیں آسکتے ماں باپ نہیں آسکتے تو دیش کیا چیز یہ کلیر کٹ میسیج دینا چیز ہم جوہے کسی دیش کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہمیں جو عزیز ہیں وہ تو اپنا اسلام ہے اسلام سے پھر اسلام ہی ہم کو سکھاتا ہے کہ دیش وال جس کے جہاں رہتے ہو ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہونا چاہیے اپنے دیش کے ساتھ وفاداری ہونی چاہیے لیکن جب تک اسلام سے ٹکراؤ نہیں ہو رہی جہاں ٹکراؤ آئے گی اسلام کا ہم ترجی دیں گے ہماری نگاہ میں اسلام سے زیادہ میرا جینا مرنا اسلام کے لئے ہے دیش کے لئے کیا ہے سہکڑا امبیاء گرام ایک ملک سے دوسرے ملک ہے پوری زمین تو اس لحاظ سے بلکل عقیدہ درست رکھنا چاہیے سوائے وہ لوگ جو کمزور دبا لیے گئے ہیں مردوں میں سے عورتوں میں سے اور بچوں میں سے یعنی جو ہجرت کر ہی نہیں سکتے ہیں بلکل مرد میں سے بیمار ہیں یا عورت ہیں یا بچے ہیں لا يستطیون حیلتن وہ استطاعتی نہیں رکھتے ہیں کوئی جو ہے حیلہ کرنے کا کوئی وَلَا يَحْتَدُونَ سَبِيلًا اَنَّا وہ راستہ ہی سے واقف ہے کیونکہ ریگستان کا راستہ ہے ایک مردہ بھٹک گئے تو موتی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ تھانا میں بیٹھے کلیانو بیٹھو پہنچ جاؤ رنگابات پہلے زمانے میں تو بلکل جو ہے اگر راستہ آپ کو صحیح سے معلوم ہے صحرہ کا تو آپ تو صحیح پہنچ پائیں گے ورنہ ایک زرازہ بھٹک گئے تو پھر صحرہ میں بھٹکتے رہیے تو اگر کسی کو راستہ ہی معلوم نہیں رہیے تو کیسے جائے گا مرد بھی ہے لیکن اس کو راستہ سے معلوم ہونا چاہیے عورت ہے تو راستہ معلوم ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو مجبور ہے تو ان کو تو میں معاف کروں گا لیکن جس کو راستہ بھی معلوم ہے پہنچنے تک سامان بھی ہے اور پھر بھی مرد بھی ہے اور ٹھیک ٹھاک بھی ہے اور پھر بھی نہیں آرہا ہے تو وہ منافق ہے یعنی مجبور کو ہم معاف کریں گے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ افو کرم کا معاملہ کرے بے شک اللہ تعالیٰ ہے ہی درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا لیکن لیکن اس کے پوزیٹیو میں اگر کوئی ہجرت کرتا ہے اللہ کے ناستے میں تو وہ تو زمین میں بہت زیادہ ٹھیکانے کا جگہ پائے گا بہت زیادہ زمین کو وسط پائے گا یعنی آدمی شورٹ سائٹڈ رہتا ہے یہاں سے چلے جائیں گے پتا کیا ہوگا کہاں نوکری ملے گی کہاں گھر ملے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری زمین بہت بڑی ہے تم ایک مرتبہ حمد کر کے نکلو تو صحیح پاس سال کے بعد بولو کہ یہاں نہیں آتے تھا جب نوکری چھوٹ رہی ہوتی ہے تو آدمی رو رہا ہوتا ہے لیکن جب وہ پانس سال کے بعد وہ نوکری نہیں چھوٹ دی تو یہ اچھی نوکری ملتی نہیں روزی کسی شہر سے واپستہ نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تقدیر سے واپستہ ہے جس کو جہاں لکھ دیا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جہاں جاؤ گے اب دیکھیں صحابہ کے ارام مکہ میں رہتے تو وہ جہاں اونٹ کا گوشتی کھا رہے ہوتے لیکن مدینہ میں آپ دیکھئے کیسے رو کسرہ کے مالک ہو گئے اور حضرت عبد الرحمان بن عوف کہتے ہیں کہ وہ جب بعد میں جو ہے اتنے زیادہ دولت وغیرہ آ گئے ہم لوگوں کے کہ میں تو ڈرنے لگا کیونکہ عشر مبشرہ میں سے پھر بھی تھے کہہ کہ مصب بن عمر وغیرہ کی یاد آ جاتی ہے تو وہ تو اسلام میں سے کچھ لے ہی نہیں پائے خالی قربانی دیتے چلے گئے لیکن ہم لوگ تو اتنا زیادہ دولت آ رہے گا ایسا لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ پورے آمال کا بدلہ دنیا میں نہیں دے رہا تو وہ تو ڈر رہے رونے لگتے تھے اتنی زیادہ فروانی ہو گئے پورا خیبر فتح ہوا پورا عرب فتح ہوا چند سو صحابہ کرام تھے سب میں زمین تخصیم کی گئی سارے کے دولت تو آپ سمجھئے کہ اگر ہجرت نہیں کرتے کتنے سال کے اندر میں ہو گئے دس بیس سال کے اندر میں آپ دیکھیں صحابہ کرام کے اولادہ جائے کتنے ایش میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ يَحَاجِرْ فِي سَبِ اللَّهِ يَجِدْ فِي لَرْدِ مُرَاغَمًا كَسِيرًا وَسَا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِ مُحَاجِرْنِ اللَّهِ اور پھر ایک ڈر تھا کہ ہجرت کرنے جیسے نکلیں گے پتہ نہیں راستے میں نہ مر جائیں کوئی مکہ والے گھر کا نہ مار دیں یا پھر پیاس سے ہی تڑپ تڑپ کے نہ مر جائیں مقصد تو ہے اسلامی ریولوشن کو طاقت دینا اور راستے ہی مر جائیں گے تو یہاں پہ جو کچھ فائدہ پہنچا رہے ہیں دعوت کا کام کر رہے ہیں تو وہ بھی نہ ہو پائے گا تو سمتھنگ از بیٹھت ہے نہیں یہی پہ تو بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ٹینشن نہیں لو وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِ مَحَاجِنِ اللَّهُ وَرَسُولِ جو کوئی بھی اپنے گھر سے نکلے گا ہجرت کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کے طرف سُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ اور پھر اسے موت واقع ہو گئی راستے ہی میں فَقَدْ وَقَعْ عَجْرُ عَلَى اللَّهُ تو اس کا عجر تو واقع ہو گیا اللہ پر نیت کی حساب تو پھل مل جائے گا تو تم ٹینشن نہیں لو وَقَانَ اللَّهُ غَفُورِ رَحِيمَ اللَّهُ تَلَى غَفُورِ رَحِيمَ تو یہاں تک یہ چپٹر کلوز ہوا اب یہ دوسرا ایک چپٹر جو شروع ہو رہا ہے وہ ہے کہ جنگ میں جو ہے جنگ کی حالت میں نماز کسی اسٹائل میں پڑھیں گے کیونکہ نماز ایٹ اینی کاؤس پڑھنی پڑھنی ہے فرض ہے کسی بھی حال میں معاف نہیں سوائے یہ کہ آپ پاگل ہو جائیں پاگل کے علاوہ جس کے دماغ میں جو ہے عقل ہے تو اس کو تو نماز پڑھنی پڑھے گی چاہے کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں جنگ سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے خاصتہ اللہ کے راستے میں کوئی جنگ کر رہا تو اس میں تو تھوڑا سا ریلیکس ہو جانا چاہیے لیکن اللہ تعالی نے کہا کہ نماز ڈسٹرب ہو سکتا لیکن معاف نہیں ہو گا خصوصی مواقع کے خصوصی اسٹائل میں دوں گا لیکن معاف نہیں ہو گا تاکہ اس سے اندازہ رہے کہ پھر جو ہے نارمل حالت میں کیسے کوئی چھوڑ سکتا ہے تو اس دیکھئے ابھی وَإِذَا ذَرَبْتُمْ فِي الْعَرْز جب تم جو ہے زمین میں نکلو جہاد کے لئے قتال کے لئے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَنْ تَخْصُرُوا مِنَ السَّلَا تو تم پر کوئی حرچ نہیں ہے کہ تم نماز کو مختصر کر لیا کرو قصر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چار رکت والی نماز کو آپ دو رکت کر سکتے ہیں سنت تو ایسے معاف ہے جب فرض میں کٹوتی اللہ کر دے رہا تھا سنت معاف ہے بس یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے فجر کی سنت اور عشان کے ودر کے احتمام کیا کرتے ہیں ورنہ آپ زہر کے چار رکت والی دو پڑھیں گے عصر کے بھی چار رکت والی دو مغرب کے تین کی تین ہی رہنے دیں گے عشان کی چار کی دو کر دیں گے اور دو عوض کی نماز کو ملا بھی سکتے ہیں جمع بین السلات یعنی زہر عصر کو ایک ساتھ ملا سکتے ہیں اور مغرب اور عشان کو ملا سکتے ہیں فجر کو کسی کے ساتھ نہیں ملائیں گے تو وَإِذَا ذَرَبْتُمْ فِي الْعَرْضِ جب تم زمین میں نکلو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاهُنَا اَن تَخْصُرُوا مِنَ السَّلَاةِ تو تم پر کوئی حرچ کی بات نہیں ہے کہ تم نماز کو مختصر کر لیا کرو یعنی چار رکت والی نماز کو دو رکت کر لیا اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفْرُوا اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر لوگ تم کو فتنے میں ڈالیں گے اور یہ ایک مردہ ہوا بھی تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ ایک مردہ بلکل دیکھیں سارے مسلمان نیت باہر کے کھڑے سجدے میں گرے ہوئے ہیں بہترین اپرچونیٹی اس پر ابھی اٹیک کر دیتا سارے ہمارے گھوڑے کچل دیں گے سجدے میں پڑے رہیں گے لیکن وہ تو سوچے کہ آپ یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے تب تک تو یہ لوگ نماز سفارغ ہو چکے ہوں گے تو نیکسٹ نماز کے انتظار کرنے لگے گی ٹھیک ہے پانچ ٹیمٹرین کا نماز ہے ہی نیکسٹ ٹیم میں جیسے یہ کریں گے فوراں پلاننگ پورے بنا لیے وہ پلاننگ سے پہلی یہ آیت آگئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اب جو ہے وہ آیت کیا آئی وہ ابھی میں پڑھ کے بتاؤں گا بے شک کافر لوگ تو آپ کا کھلا دشمن ہے ہی اوپن این ایمی بیٹل جو ہے وہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے بدر ہوا احد ہوا لیکن وار تو کنٹینیو جاری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسس سے لے کر گئے غلبے تک تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسٹائل کیسے ہوگی اب یہ تو مسئلہ ہے یعنی اگر اسلامی جہاد کبھی شروع ہو تو اس میں کوئی مسئلہ اتنا نہیں ہوگا اس زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ صحابہ کرام آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ کرنے کیا مسئلہ تھا اگر ایک ہزار مجاہدین ہیں تو دو جماعت بنا لے پانچ سو پہلے پڑھ لے پانچ سو بعد میں پڑھ لے پانچ سو کو ایک امام پڑھا دے پانچ سو کو دوسرا امام پڑھا دے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن مسئلہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر لیڈ کر رہے ہوں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی جماعت کو نماز پڑھا رہے ہوں تو پھر دوسری جماعت والے وہ برداشی نہیں کر سکتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت قیادت سے میں محرومی کروں وہ کہہ نہیں میں ان کے پیچھے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چھوڑنے کے لئے تھے تو اس لحاظ اللہ تعالی نے کہا اچھا ٹھیک ہے وہ جھگڑا کم ہے کیونکہ جذباتی معاملہ ہے جذبات کے اللہ قدر کرتا ہے تو ٹھیک ہے میں آپ کو جہاں سسٹم بدا دیتا ہوں جب آپ ان کے درمیان موجود اور آپ ان کو نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوں تو کیا کیجئے تو ان میں سے ایک گروب جو ہے کھڑا ہو آپ کے ساتھ یعنی دو حصوں میں اس کو کر دیجئے ہزار ہے تو پانچ ساتھ کو لیجئے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائیں اب وہ لوگ اپنے ہتھیار کو بھی بلکل رکھے رہے ہیں تلوار جو ہے میان میں ہے لیکن لٹکا ہوا ہے بدن سے بلکل ریڈی ڈھال وغیرہ لے کر کے نماز پڑھنا ہے جب وہ ایک رکت پوری کر لیں دو سجدے کے ساتھ تو پھر وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہی رہیں گے ایک رکت پڑھا کر کے اٹھیں گے نہیں اور پھر جب ان کو وقفہ ملے گا تو اس میں وہ دوسری رکت پوری کر لیں گے دوسری رکت پوری کر کے دو رکت ہو گئے پھر وہ چلے جائیں گے پھر وہ جو بورڈر پہ پہرہ دے رہے ہیں ان کو بولیں گے آپ لوگ جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہو جائیں گے اب پھر جو دوسرا جو گروپ ہے وہ آ جائے گا جس نے ابھی نماز نہیں پڑھئی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ اس کو آپ ایک رکت نماز بڑھا دیں گے اور آپ سلام پھر لیں گے اب وہ ایک رکت پوری کر لیں گے بعد میں اور وہ اپنا ڈھال بھی ساتھ میں رکھیں گے اور اپنا ہتھیار بھی ساتھ میں رکھیں گے یعنی ڈیفنسیب بھی اوفنسیب بھی دونوں کافر لوگ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم لوگ غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ سے اور اپنے سادہ سامان سے کہ وہ تم لوگوں پر یک بار کی ٹوٹ پڑے تو یہ تو وہ موقع کے تلاش میں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارے لوگ اگر جو سجدے میں پڑے رہیں گے تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا لہذا ففٹی ففٹی ایسا کریں گے تم لوگوں پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اگر تم لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے بارش کی وجہ سے یا تم لوگ اگر کوئی بیمار ہے کمزوری ہے کہ اپنے ہتھیار نیچے رکھ دیں انیت بان لیں لیکن لیکن دیفنسیو پھر بھی لگا کریں گے یعنی جو ہے بولٹ پروف جیکٹ جو ہے وہ تو لگا گئی پڑھیں گے پہلے زمانے میں ڈھال ہوتا تھا تو وہ تو رہیں گے یہ ہے کہ آفنسیو ہتھیار ہے وہ رکھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ بارش ہو گئی ہے کیچڑ ہے پورا بدن بھیگا ہوا ہے پوری وردی بھیگی ہوئی ہے تو ایسے بوجھ ہیں اس پہ سے دس تلوارے ہیں تب وہ بہت بھاری ہو گیا ہے آج کے دور میں بندوقیں ہیں تو اس کو رکھ دو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ صرف جو مجبوری میں ہیں تم بیمار ہو کمزور خود ہو خود نہیں اٹھا پا رہا رکھ دو کوئی مسئلہ ورنہ بلکل چاک و جوبان حساب سے نماز پڑھو کسی وقت بھی جہا ہے آرڈر آ سکتا ایکشن تو فورن ایکشن میں آ جانا بے شک اللہ تبارک وطالہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لئے رسوہ کنازاب تو اس لحاظ سے ان کے ہاتھوں تم کو رسوہ ہونے نہیں دے گا لیکن اس کو رسوائے سے بچائے گا کیسے کہ میدان میں تم ہی کوتارے گا اللہ تعالیٰ تو چاہے تھا تم کو اسی میں بیٹھ کر کے قلبہ دے دیں لیکن نہیں وہ اگر میدان میں آ سکتے ہیں اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لئے تو تم جہر حمان کو خوش کرنے کے لئے نہیں آ سکتے کیا اب اللہ تعالیٰ نے کہا فائزہ قضیت مسلات جب جو ہے نماز ختم ہو جائے تو فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ تو پھر اللہ تبارک وطالہ کا ذکر کرو کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے اور پہلو بھی لیٹھ کر کے جیسے بھی حالت میں ہو لیکن اللہ کا ذکر یہ چلنا چاہیے آپ دشمن کے پیشے جا رہے ہیں اور مرچہ تلاش رہے ہیں لیکن موہ سے جو سبحان اللہ بولنے میں تو کوئی حرج نہیں آپ کو سبحان اللہ الحمدللہ قرآن پڑھتے رہیے دشمن کا واج کر رہے ہیں انتظار کرنا کچھ بھی کرنا ہے تو آپ ذکر جاری رکھئے کیونکہ نماز جو اصل ذکر ہے اس میں آپ کا ڈسٹرم ہو گیا ہے تو اس کا کمپنشیٹ کیسے ہوگا اس کا کمپنشیٹ یہ ہوگا کہ جو ہے پھر اس کو جہا چلتے پھرتے ہمیشہ اللہ کا ذکر لگے ہیں فائزت مانن تم اور جب تمہیں اتمنان ہو جائے یعنی جنگ کے مشن سے واپس آ جاؤ مدینہ میں آ جاؤ آرام سے رہو تو فاقیم الصلاة تو اب نماز کو پھر پروپر طریقے سے ادا کرو بے شک نماز مومنین پر وہ فرض ہے اپنے وقت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب نارمل سیچویشن رہ گی تو بالکل ڈسپلین اندان میں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں ویسے پڑھیں گے بکیہ سے جو ڈسٹرپ والا جو معاملہ تھا قصر وغیرہ کا معاملہ جمعہ بینہ صلاة کا معاملہ یہ سب جو ہے وہ جنگ کی حالت میں یا سفر کی حالت میں وَلَا تَعِنُوا فِي بْتَغَائِ الْقَوْمِ دیکھو دشمن قوم کو پیچھا کرنے میں سستیمت دیکھانا لائٹلی مدلو دشمن کو دونوں حساب سے کوئی بزدلی کے وجہ سے بھی دشمن کو مارنے جاتے ہیں تو کچھ ہم کو بھی زخم آ جاتا ہے وہ ہمارے دس محمد اس کے دس مارتے ہیں تو پانچ وہ بھی مار دیتا ہے اور یہ بھی کہ زیادہ متقی ہو جائے کہ نہیں وہاں جا کر کہ نماز میں بہت خلل لیتی ہے اور صحیح سے ادا نہیں ہو پاتی ہے ہم مدینہ میں رہتے ہیں چاہتے ہیں تم لو جاؤ اللہ تعالی نے کہا نہیں تم لو دشمن قوم کے پیشہ کرنے میں سستیمت دیکھانا کتنا بہترین سنٹنس ہے آپ دیکھیں کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہیں جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے اگر تمہارے احد میں ستر شہید ہوئے ہیں تو بدر میں ان کے ستر شہید نہیں ہوئے دیکھا تو وہ کہاں حمد ہارے تو تم کیوں حمد ہارے ان کے بھی تو زخم پہنچے تھے ان کے بھی تو مال نقصان ہوئے تھے وہ تو وہاں سے چل کر آ جاتے تمہارے گھر پر مال نکلیں تو تم کیوں بزدلی دکھا رہے ہیں تم اللہ سے اس چیز کو امید رکھتے ہیں جس کا ان کو امید بھی نہیں ہے ان کو بدھ دینے والے ہیں کیا مرنے کے بعد ابو جہل کو کچھ ملے گا عطبہ بن نبیہ کو کچھ ملے گا امیہ بن خلف کو کچھ ملے گا تو کیوں دیئے ایک اصول ہے کہ جس کو ہم حق سمجھتے اس کے لئے ہم جانتے ہیں تو تم بھی جس کو اسلام کو حق سمجھتے تو تم آؤ میدان میں تم لوگ تو اللہ سے امید رکھتے ہیں جو امید بھی نہیں رکھتے پھر بھی وہ اپنے اصول کے لئے لڑ رہے ہیں تو تم بھی اپنے اصول کے لئے میدان میں آؤ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالی جانتا ہے اور حکمت والا ہے اِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اب یہ ایک جملہ جہا ہے یہ بالکل کل ٹھوکنے والا ہے ہر اس دماغ کو جو سمجھتا ہے کہ جنگ جدال یہ سب بیکار چیز ہیں اللہ تعالی جانتا ہے کہ یہ مار کارڈ یہ مجھے بھی نہیں پسند ہے نو ڈاؤل لیکن یہ ویسے ہی ہے کہ حق کی تلوار وہ ظالم کا خنجر نہیں ہے وہ بلکہ ڈاکٹر کا نشتر ہے کوئی سرجن ہے آؤ اس کو جہاں بینہ آپریشن کا چارہ نہیں ہے آؤ بولے کہ نہیں میں کسی کے بدن پر چھوری نہیں چلا سکتا تو اس کو دو تھپڑ لگا کہا جائے گا کہ چلاو اس پر نہیں مر جاگے پیشن تو میں گارنٹی نہیں ٹھیک ہے میں لکھ کے دیتا ہوں کوئی گارنٹی لیکن چلاو اس پر اپنڈکس ہے وہ پھٹنے والا ہے تو تم اس کو آپریشن کرو کہ نہیں یہ خون خرابہ نہیں پسند ہے مجھے خون خرابہ پسند پڑھا کی مسئلی ہے تم چلاو اس کو نہیں مر جاگا تو میں لکھ کے دیتا ہوں مر جاگا تو تمہارا کوئی کلیم نہیں نہیں میں پیسہ لوں گا دہزر ہاں دوں گا دہزر لیکن چلاو اس پر بولتے کہ نہیں آپ پھر لاش میں شکریہ کے بولتے کہ نہیں تھینکیو اسی وجہ سے اس کے معاشرے میں عزت بھی رہتی ہے تو یہ بات سمجھیں حق کی تلوار یہ ظالم کا خنجر نہیں ہے یہ ڈاکٹر کا نشتر ہے تو اب یقینی بات ہے ڈاکٹر بھی جو ہے جو اچھا ڈاکٹر رہتا ہے تو انیسیسری آپریشن نہیں کرتا ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں دوائے سے کام نہیں چلتی ہے وہیں پہ وہ چاک اٹھاتا ہے اور پھر جتنے آپریشن سے کام چل سکتا ہے تو ایک انچ بھی زیادہ نہیں چیرتا ہے آج کل کے دور کا نہیں کہ پتا چلا کہ نارمل ڈیلیوری ہو سکتی ہے پھر بھی جیسیسرینگ کر رہے ہیں پیسہ بنانے کے ایک اچھا ڈاکٹر ہوگا آنسٹ ہوگا تو وہ حد تل امکان کوش کرے گا بلٹ بہائی بگیار اس کو ٹھیک کر دیں لیکن اگر لگیا کہ نہیں اس کو اگر تھوڑے سے تکلیف کے بجے جب پوری زندگی جا سکتی ہے تو اس کو چلانا پڑتا ہے تو یہ حق کی تلوار یہی ہے حق کی تلوار کیوں اٹھائے گئی ہے معاشرے سے ظلم کو ختم کرنے کی جس کا جو حق ہے وہ نعم اللہ ہے طاقتور جو ہے وہ قبضہ کی بیٹھا تو اب یقینی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انصر اخا کا ظالمانہ و مظلومان اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو صحابہ کرام سرپرائز ہو گئے یہ ظالم کی مدد کیسے کر سکتے ہیں مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے ظالم کی مدد کیا ہے ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو انہا آخرت اس کی پرباد ہو جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیکھو ابھی یہ جو میں کتاب نازل کر رہا ہوں یہ تنی احتمام سے جس رات میں کتاب نازل ہوئی وہ لیلہ مبارکہ بن گئی جس مہینے میں نازل ہوئی یا مبارک مہینہ بن گیا جس رسول پر نازل ہوئا رحمت اللہ عالمین بن گئے جس امت کو دی گئی وہ خیر امت بن گئی تو یہ کس لئے اسی تلاوت کے لئے یا جسٹس قائم کرنے کے لئے انصاف قائم کرنے کے لئے ظلم کے استحصال کے لئے سپریشن کو مٹانے کے لئے ریپریشن کو مٹانے کے لئے ایکسپولائٹیشن کو ختم کرنے کے لئے اس لئے پھر نازل کیا ہوں تو اب جب اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہوگی تو پھر یہ کتاب رول کیسے کرے گا یہ اپنے حساب سے دوسروں کو حقوق دے گا کیسے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا اَنزَلْنَا الْاِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقْ کان کھول کر کے سن لو بے شک ہم نے نازل کیا ہے محمد صاحب کے طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ پرپسفل اس کا جہاں نزول ہے ایک بہت عظیم مقصد کے تحت اس کو نازل کیا ہوں وہ مقصد کیا ہے لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ تاکہ آپ اس لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں بِمَا عَرَاكَ اللَّهِ ان طریقوں کے مطابق ان راستوں کے مطابق ان گاڈ لینڈ میں جو اللہ آپ کو دکھا رہا ہے تو اب یہ کتاب کسی لئے نازل ہوئی ہے تاکہ اس کے مطابق جو ہے جسٹس قائم اس کے مطابق دنیا میں انصاف قائم ہو اب یقینی بات ہے کہ اس کتاب کے قائم ہونے کے راستے میں جو رکاوٹ بننا ہے اس کو ہراستس ہٹایا جائے کہ نہیں ہٹایا جائے آپ اگر کوئی نالا گزارتے ہیں اور کوئی پتھر آ جاتا تو پتھر کوئی توڑتے ہیں کی نہیں توڑتے تو کوئی اگر اس راستے میں اتنا بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ مظلوموں کے لئے ایک کتاب نازل کی گئی ہے ظالموں کو جسٹس براؤٹو جسٹس لانے کے لئے کتاب نازل ہو رہی ہے اور کچھ لوگ کہتا کہ میں ہونے نہیں دوں گا یہ کتاب کو نازل نہیں ہونے دوں گا اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کے لئے اللہ کے عظیم تحفہ وہ ناقائم ہونے جا رہا ہے اور کچھ لوگ کہتا کہ نہیں ہمارا ویسٹیڈ انٹریسٹ ہے ہم اپنا نظام نافذ کریں گے ہم جسٹس قائم نہیں ہونے جائیں گے ہم بیت المال کا قائم نہیں ہونے جائیں گے ہم بینک کے ذریعے سود لے کر کہ چوسیں گے خون تو پھر حق کا کالم بردار تلوار اٹھائے گا اگر نہیں اٹھائے گا کہ سیدھی انگلی سے اگر نہیں ہوگی تو ہم ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالیں گے لاتوں کے بوت اگر نہیں مانتے تو بات سے لات سے منائیں گے تو یہ فلسفہ ہے جہادگاہ ورنہ جہاں ہسٹری میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے پوری جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر گئے کہ کسی نے تلوار اٹھائے غریبوں کے خاطر اپنے خاطر نہیں صحابہ کرام کے جتنی بھی جنگیں قادسیہ میں سات سات ہزار صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں ایک ایک جنگ میں لیکن ان سات ہزار کے پیچھے جا کے پوچھے کہ ان کا موٹی فارک جہاں فائٹنگ کیا تھا تو صرف جہاں بادشاہت کو لٹنا اور غریبوں کو بادشاہت کے چنگل سا آزاد کرا کر اللہ کے بندوں کو بندوں کا آزادی دلانا ورنہ دنیا میں جتنی بھی قتال ہوئے ہیں جتنی بھی جنگ ہوئے ہیں سب اپنے فائدے کے لئے ہر آدمی لڑا ہے صرف اپنے لئے لیکن صحابہ کرام کے ایک فائٹنگ تھی جو صرف جہاں دوسروں کے لئے تھی صحابہ کرام جب جہاں ایران کے بارڈر پہ ہوتے تھے روم کے بارڈر پہ ہوتے تھے تو وہ لوگ پوچھتے تھے نہیں ہم سے تمہارا کیا پنگا ہے ہم نے کیوں کہا کیا بگاڑا تم کو کیوں آئے ہم کو لڑنے کے نہیں ہم آئے ہیں خود نہیں آئے ہیں وی آر آنے مشن ہم بھیجے گئے ہیں اللہ نے بھیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہمیں کس لئے لَتُخْرِجَ النَّاسَ مِنِ عِبَادَتِ الْعِبَادِ الَا عِبَادَتِ الرَّحْمَانِ تاکہ ہم بندوں کو بندوں کے غلامے سے نکال کر کے رحمان کی غلامی میں لائیں یہ ہمارا مشن دوسرے کی خاطر یہ ہے جنگ ہوئی ہے تو یہ بات دیکھئے اللہ تعالی نے کہا اِنَّا عَنْزَلْنَا عِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقْ بے شک ہم نے نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجید بِالحَقْ بِالْكُلْ مَقْصَد کے ساتھ یہ سی تلاوت کے لئے نہیں آئی ہے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسَ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان انصاف فیصلہ کریں بِمَعَرَاكَ اللَّهِ اس چیز کے ذریعے جو اللہ تعالی آپ کو دکھا ہے اس لحاظ سے میں گولڈن وارڈ بولتا ہوں کہ یہ قرآن مجید جزدانوں میں اس کو لپیٹ کر کے تاکو پر رہنے کے لئے نہیں آیا بلکہ عدالت کے مین کرسی پر بیٹھ کر کے میز پر رکھ کر کے اس اپنے فیصلے سنانے کے لئے آیا جو مسلمان آج یہ حقوق قرآن مجید کو دینے کے لئے تیار نہیں اِن وَلَا تَقُن لِلْخَائِنِينَ خَسِيمًا اور آپ خیانت کرنے والوں کے طرف سے جھگڑالو مد بنیے یہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک جہاں منافقین تھا مسلمانوں میں سے اس نے جہاں کہیں چوری کر لیا آنٹے کے آنٹے کے بوری جہاں کسی گھر سے اٹھایا آؤ آنٹے کے بوری میں سراخ بھی تھا بس قسمتی اس کی بچاری کے پلانی ملانی بنایا ہوگا رات میں دوست مل کر کے کہ اس کے یہاں آنٹے بہت ہیں لے کر کہ آئیں گے آپ پھر کل ہو کر کہ کھائیں گے لیکن اس میں جہاں رات کا اندھیرہ تھا رکھا سر اس پہ کندھے پہ لیکن اس میں جہاں تھوڑا سراخ تھا تو آنٹا گر رہا تھا اس کو پتے نہیں چلا تو آنٹا گرتا جا رہا تھا تو اس کے گھر کر جہاں پورا پتہ بتا دی جا رہا تھا جب تھوڑا سا دیکھا مڑ کر کہ آنٹا کیسے آگیا تھا تو سوچا آپ تو پکڑے جائیں گے لیکن اب یہ اندھیرہ چھٹا نہیں تھا تو چالاکی کیا گیا کہ پورا آنٹے کو مٹا دیا لیکن اس کا پھر بھی کتنا مٹایا تو کچھ نہ کچھ اثرات رہی جاتے ہیں پھر اچھا سے اس کو باندھ ان کر کے پھر اچھا سے ایک یہاں یہودی دوست کیاں لے گیا آنٹا کہا کہ یہ میری امانت ہے تھوڑا سا اس کی حفاظت کرو میں جب مانگوں گا دے دینا تو سوچا کہ ٹھیک اس کے گھر میں جگہ نہیں ہوگی مہمان امان آیا ہوگا تو رکھ دو میری یہاں کوئی مسئلہ نہیں پھر صبح میں جب شور ہوا کہ چور چوری ہوئی چوری ہوئی تو تلاشی ہوئی تو پتا چلا کہ جہے وہ یہودی کے گھر سے نکل گیا یہودی نے کہا کہ بھئے میں چوری تو نہیں کیا ہوں تو پھر آنٹا کہاں سے آیا تمہارے ہاں تو کہا وہ تو میرا دوست ہے اس نے رات میں آمانت کے طور پر لگے دیا ہے تو وہ ہے میرا پاس میں کہا رکھ دو ادھر جب اس کو بلائے گیا اس نے انکار کر دیا منافق تو جھوٹا تھا جب بولے تو جھوٹ بولے اس نے کہا میں رکھا ہی نہیں ہوں اس نے کہا رہے تم رکھے ہو کہا نہیں اب سارے رشدار وغیرہ بھی اس کے ساتھ دے دیئے یا رسول اللہ آپ منافق کی بات مانتے ہیں دیکھئے یہ مسلمان اپنا بھائی یہ کہہ رہا نہیں ہم نے کیا یہ کی منافق یہودی کیا ہے یہودی تو جھوٹا ہے ہی ان کے رشدار زور زور سے بولنے لگے اچور بولے زور سے تو ایسا لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا انفلوینس ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ نہیں نہیں معاملہ ایسا نہیں یہ دوستی دشمنی اپنی جگہ پہ ہے حق پرستی اصل ہمارا مذہب ہے دشمن کے فیور میں جایا یا اپنوں کے اگینس میں جایا اسلام کا اصل مسلک ہے حق پرستی تو یہ اصل دامن چھوٹنے نہیں چاہیے آپ خیانت کرنے والوں کے ساتھ جھگڑا علومت بنیئے ان کو سپورٹ مت کیجئے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے وہ تھوڑے سے انفلنس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے کہا استغفار کیجئے اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورِ رَحِيمَ اللَّهَ تَبَارِكُ وَطَالَهَ غَفُورِ رَحِيمَ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ اور ان لوگوں کے بارے میں مجادلہ مت کیجئے جنہوں نے اپنے اوپر خیانت کی ہے یعنی جو جھوٹا رہتا ہے وہ خیانت ہی کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبَّ مَنْ كَانَ خَوْوَانَ نَسِيمَ بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہے جو بھی خیانت کرنے والا ہے جو بھی گناہ کمانے والا ہے يَسْتَغْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَغْفُونَ مِنَ اللَّهِ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے رشداروں کو ڈاڑا کہ یہ لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے زیادہ زیادہ کیا ہوا پکڑا جائے گا بے شرمی ہوگی ابھی تو چور کی سزا تو آئی نہیں تھی وہ تو سور مائدہ میں جا کے آئے گی لیکن بے شرم حیاء یہ سر يَسْتَغْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَغْفُونَ مِنَ اللَّهِ یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے وَهُوَ مَاہُمْ درآن لے کہ وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات میں ساجشے کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جب پلاننگ بنا رہا تھا دو دن پہلے کہ کہاں کیا کرنا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا تو یہ اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ چوری چھوڑ دینے چاہیے وَقَانَ اللَّهِ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيدَ اللہ تعالیٰ احادہ کے ہوا جو کچھ بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے جھوڑنے والا جملہ ہاں انتم ہا اولا جادلتم انہم فی الحیات الدنیا تو یہ تم لوگ ہو جو ان سے دنیا کے زندگی میں تو مجادلہ کر لیتے ہو رسول کے پاس آ کر کے تو فَمَا يُجَادِ لِلَّهِ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَ تو کس کی مجال ہے کہ اللہ سے مجادلہ کرے قیامت کے دن نہیں یا رسول اللہ ایسا نہیں ویسا ہے ویسا نہیں ایسا ہے ایسا نہیں اپنا ہے پرایا ہے یہ ہے وہ یہودی ہیں اور یہ مسلمان ہیں یہ ٹھیک ہے یہ دنیا کی زندگی میں تم جو ہے سارے لوگ مل جل کر کے ہو سکتا بچا بھی دو لیکن آخرت میں کون بچانے آئے گا اس کو یہ جملہ سینٹنس دیکھئے کتنا زبردست ہاں انتم ہاولا جادلتم انہم فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں تو تم ان کے طرف سے مجادلہ کر رہے ہو ججت بادے کر رہے ہو تو قیامت کے دن ان اللہ تبارہ و تعالیٰ کے سامنے کون جو مجادلہ کرے گا تو ہے کوئی اس کے لئے جو وقیلہ وقالت کرنے کے لئے تیاروں آخرت میں تو نہیں تو پھر دنیا میں اس کی اصلاح کر دو اس کو توبہ کے لئے تلقین کرو جو کوئی بھی کوئی بھرا کام کر بیٹھے یا اپنے جانوں پر ظلم کر لے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے یا جد اللہ غفور رحیمہ تو اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پائے گا مسٹیک کسی سے بھی ہو سکتی ہے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اپنے آمال کا ٹھیک کر لے نہ کہ اس کو دلائل سے ہو جائے اور انکریش کرے لیکن جو کوئی گناہ کمائے گا تو فَإِنَّمَا يَقْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِي تو اس کا وَبَال اسی پہ ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ چوری کوئی کرے اور سزا کسی کو دی جائے یہ نہیں چلے گا وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے وَمَنْ يَقْسِبُ خَتِيَّةً عَوِسْمًا جو کوئی خطا کرے عَوِسْمًا یا گناہ کمائے خطا منے گلتی سے ہو جانا عَوِسْمًا منے جان بجھ کے تو کوئی خطا سے کچھ کمائیا یا جان بجھ کر کے گناہ کمائیا سُمَّا يَرْمِ بِي بَرِيَن اب پھر کسی بری آدمی پر اس کا الزام دھر دیا جیسے اس نے منافق انہیں یہودی پر دھل دیا تو فَقَدِيْتَمْ عَلَا بُحْتَانًا وَإِسْمًا مُبِينًا تم تو اس نے بہت بڑا بہتان لگا دیا اور بہت بڑا گمبانہ کمائے یہ تو اللہ تعالی یہ تو جرم بالائے جرم ہے اس کو تو اور بھی سزا دی جائے ایک تو چوری کیا سینہ زوری کیا دوسرے کو جہاں متھے ٹان ڈال دی آؤ بیچارہ جائے بیو میں بینا کسور کے جہاں مار کھا گیا تو چارے کل پڑھ لیں